سلام علیکم میں ہوں امار تبرائی اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی حضاداری نیٹوک یوٹیوب چینل ایک بار پھر آپ سبی کا خیر مقدم ممبئی حضاداری نیٹوک پر ہمارے ساتھ اریزہ ٹورز کے جناب زیہ جعفری صاحب اور سفر جنت کے جناب ابباس علیہ ابباس بلڈر صاحب آپ دونے کی قیدت میں سلام علیکم زیہ جعفری صاحب آپ کے لئے سوال ہے سب سے پہلا سوال اریزہ ٹورز کا دویار تیویس اربائن کا سفر کیسا گیا اللہ کا احسان الحمدللہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ اچھا گیا ایسا تو ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک سو چالیس زوار رہیں گے اور کوئی تقریفیں آئیں گے لیکن الحمدللہ مولا امام حسین اسلام کی نالائن کے سب کے میں ہمارے ایک سو چالیس زوار سب کے سب بہت ہی خیر و سلامتی کے ساتھ میں ساری اعترافی زیارتوں کے ساتھ میں ہم لوگ الحمدللہ اٹھائیس دن کی زیارت پوری کر کے لوٹے کیا کہلے بھائیں؟ اور جیسے کہ اٹھائیس دن کا آپ کا یہ کافلہ تھا ٹور تاربین کا اور ایک لاکھ ساتھ ہزار نے یہ آپ نے مینیج کیسا کیا؟ سب سے پہلے تو اس کے لئے اپنے سب ہی جو ایک سو چالیس زوار امام حسین گئے تھے ان کا ہی شکریہ آدھا کریں گے ہم لوگ کہ ان کا بہت تاؤن تھا اور ہم لوگوں نے جو پرامیس کیا تھا اچھا ہوتر اور اچھے کھانے کا ہماری بھی بہت کوششیں تھی اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کہیں ناکام ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے اس میں ہماری پوری ٹیم نے بہت محنت کیا اور اس کے بعد میں ایران میں مشہد کون اور فیلسفیہ بات میں نجف اور کربلا اور اعتراب اس ساری زیارتیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہیں ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ نے ایک لاکھ ساتھ ہزار میں پورا مکمل کیا اچھا زیا جعفری صاحب یہ سال عربائین میں بہت سے ٹورز گئے تھے ان کے ساتھ بہت سے مسائل پیش آئے تو آپ کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے آپ نے مینیج کیا ہم لوگوں کا تو بہت اچھا تھا میرا خیال ہے بہت نہیں کوئی ایسی شکایت کا موقع نہیں تھا لیکن جو دوسرے ٹور کے ساتھ میں مسائل پیش ہوئے اس کے اندر میں میں تو سید یہی بولنا چاہوں گا کہ جو ہمارے زوار جاتے ہیں ان لوگوں کو پہلے سوچ لینا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں ناؤز بلہ ناؤز بلہ کوئی مولیشیس نہیں جا رہے ہیں وہ لوگ وہ جا رہے ہیں کربلا کی زیارت کے لئے اور کربلا کی زیارت میں ان کا کہنا رہتا ہے کہ بھائی ان کو ڈائرے گاڑی آرمائین میں ہوتل میں لگے پھر ان کے بعد ان کو ہوتل پریمیم چاہیے یا اسٹار گریٹ چاہیے اور کھانے کے لئے بفٹ سیسٹم چاہیے سب سے پہلا تو مقصد یہ دیکھ لے کہ وہ آرمائین ایمام اسے لے لے سلام نہیں جا رہے ہیں جو بہت ہی موتے بر شخصیت تھی ان کا بھی نام لیا گیا جو غلط ہے ایسا نہیں لینا چاہیے تھا سب جنہیں بھی پورو والے لوگ ہیں محنت بہت کرتے ہیں وہ لوگ لیکن اس بار جو کربلا میں میں نے دیکھا جو ملیش ہوتل ہوتا تھا وہ آرمائین والے دن ستر ڈالر روکیاں وہ لوگ چارج کر رہے تھے ہمارے لوگوں کا تو اللہ کا شکر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن وہ جو ستر ڈالر چارج کیا تھا ملیش ہوتل نے آپ سوچئے اگر مومنی کی خواہش لیتی اچھا ہوتل ملے تو اس میں ان کو کتنی پریشانیاں ہوئی تو جو بھی پریشانیاں ہوئی ہیں اس کا سبب تو میں مومنی کو ہی دیتا ہوں آپ زیادہ امیدیں چھوڑ دیجئے مولا امام سے ان کے زیادہ سے مطلب رکھیں انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی نہیں آئی اچھا زیا جاپری صاحب اتنے کم اماؤنٹ میں ایک جیسے کہ ہمارے علم میں ہے لوگ کو یہ بھی پتا ہے اٹھاویس دن کا آپ کا ٹور ایک لاکھ سیون تھاؤزن آپ مینیج کیسے کر لیتے اتنے کم ہے جبکہ دوسرے ٹورز کے جو اماؤنٹ رہتے جو ہدیے رہتے ہیں زیادے رہتے ہیں ایک لاکھ پچاس ہزار روپیہ رہتا ہے ان کا وہ ایسی فیسلیٹیز بھی بتاتے ہیں لیکن ہم لوگ جو فیسلیٹیز دے تو وہ فیسلیٹیز بھی بیشت رہتی ہے لیکن ہم لوگ صرف ایک کام یہ کرتے ہیں کہ آربین والے دن جو ستر ڈالر کے ہوتل رہتے ہیں اس دن ہم لوگ ہوتل نہیں لیتے ہیں اس دن ہمارے لوگ کی بس کافی لگے رہتی ہیں وہاں پہ کربلا میں جو مومنین کو واپس نجب پہ لے کے آتی ہے اور نجب میں ہم لوگ پاس دن روٹے ہیں اور جب پاس دن کے بعد ہم لوگ کربلا جاتے ہیں تو میکسیمم کربلا خالی رہتی ہے تو اس میں مومنین کا پیسہ بچ جاتا ہے اور اسی چیز یہ ہے کہ مومنین کو اچھی زیارت کرتی ہے اور اس کے بعد میں یہ ہے کہ ہم لوگ بہت ہی اچھی طریقے سے مینج کر لیتے ہیں میں سب ہی مومنین سے یہ کہتا ہوں پھر وہی بول رہا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ ایکسپیکٹیشن مت رکھیں آپ کیوں یہ سب چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ بھیڑ میں جائے کہ بھیڑ میں آپ کو مطلب آربین والے دن آپ رہی اور جب تھی آنے والے دنوں کے انگر میں دو ہزنا چوہوپیس میں آپ یقین ماننیے گا ایران ایران کی صرف زیارتیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار روپئی کیوں وہ بھی سکسسپل زیارت ہوگی کی نہیں ہو کہ اس کی گیارنٹی نہیں ہے ایران کے اندر میں ہوتیل والے بس والے لوگ ہرانت ہو رہی کیوں پر اتنا زیادہ آمادہ ہے کہ میں بول نہیں سکتا ہوں کہ وہ لوگوں کو ڈر نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی بات کی مطلب صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے ان کا مقصد صرف پیسہ ہے غلط ہونا ہے بات ہے کہ میں کہنا چاہوں گا ایکچوری اس کے زیادہ یہ ایک لاکھ سات ہزار جو بتا رہے ہیں یہ اماؤنٹ بہت زیادہ لہس ہے اتنے اماؤنٹ میں اس نوٹ ٹوٹسپل اسی لئے ہم لوگوں نے جب اس ٹیم پور لکے گئے تھے اس ٹارٹ میں ہم نے ایک ویڈیو بنایتے اور ڈالے تھے کہ دیکھیں ایکسپیکٹیشن زیادہ مد رنگی یہ ٹھیک کرو بلا ہے وہاں پر تھوڑی مشکت تھوڑی ٹف ٹائم آپ کو فیس کرنا ہوتا ہے دوسری بات یہ بتاؤں ایک سو چالیس میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک سو چالیس میں بیس جو زہوار تھے وہ اہلے سنڈر تعلق ہی تھے وہ بھی ہمارے ساتھ آئے اور انہوں نے بھی تمام جو بھی ہم لوگ نے جو فیسلیٹیز تمام فیسلیٹیز کو حفل کرتے ہوئے اور انہوں نے بھی زیادہ دے کی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ ایکشلی واندہ ٹفٹی تھاؤزن میں لوگ جاتے ہیں واندہ سکسٹی ہو جاتے ہیں جیسے کہ ابھی ہمارے بھائی تم نے پوچھے کہ یہ بیچ میں کیسز آگئے ہیں کافی کیسز آگئے ہیں بکوز اگر اگر اول آف سرٹن ریڈز بڑھتے ہیں تو دیکھیں کافلے والے ہوں یا ہم کوئی بھی اگر ریڈز بڑھ جاتے ہیں تو کہاں سے لائے گئے تو بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے ہر ایک انسان ہر ایک کافلے والا فیسل نہیں کر سکتا ہے اپنے کافلے کو یہ کام زیا نے فیس کیجئے اور یہ وقت اکتا ہے یہ کو جاتا ہے تو زائریں سامنے زیارت کی ماشاءاللہ اور اچھی زیارت پر پیارانے کے بعد تھوڑی سا تکلیف بلکل ضرور ہوتی من پھر دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ایکسپیکٹیشن منت کریں کم میں جب ہوتی ہے جب آپ زیادہ تھوڑی سا تکلیف رہت ہے تو وی 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 رہے ہیں وہ چیزیں غلط ہیں کیونکہ آپ ایک لگ پچاس ساٹھ ہزار بے کر دیجئے گا تو آپ اتنا مان لیجئے کہ آپ تیار رہی ہیں کہ آپ کو پریشانی آ سکتی ہے اس میں آپ سی سی پور والوں کو غلط پر سافت کریے کیونکہ اس بار جسیوں سال سے لے کر کے جانے والے بڑے بڑے مومنی لوگوں کو یہ بات کی پریشانی ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے ڈے بائے ڈے آنے والے سالوں میں اور زیادہ ٹائم ہونے والا ہے تو بیٹھ رہے ہیں ایک سوال آ رہے ہیں جیسے آپ کا ٹور ماشاءاللہ ایک سو ساتھ زائرین تھے بائے روٹ تھے بورڈر سے ایران سے اراک میں آپ گزرے وہاں پہ آپ کیا دشواری ہے ابھی اور جو لیٹ ہو رہے تھے جو زائرین لوگ کچھ وقت وہاں پہ گزاننا بڑا بورڈر پہ اس کے سلسلے پہ توڑا آپ کلیئر کر دیں دیکھیں جانے سے پہلے میں نے نا سب کو مومنین کو سبی کو بتایا تھا کہ بورڈر دف ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے لہٰذا آپ لوگ پندرہ کیلو بھی سامان نہیں لیکن ہم لوگ کو کوئی سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ نہیں مانے اور نتیجہ یہ نکلا کہ اپنے سائز سے بڑا بڑا بیگ وہ لوگ لے کر کے آئے لے کر کے آئے تو تقلیت بھی ان کو ہی کیونکہ چزابے بورڈر ایک ایسا بورڈر تھا فرسٹ ایکسپیرینس ہم لوگ تھا فرسٹ ٹائم ہم لوگ گہتے ہیں آپ یہ گئر میں نے واق ہوتا دس کلو میٹر سے پندرہ کلو میٹر صرف پیدا چلنا پڑا اور جو بھی مومنین کے ماں سامان تھا وہ سامان خود اٹھانا پڑا تھا کیونکہ سامان اٹھانی کے لئے بھی وہاں پہ کوئی داری نہیں ہم لوگ جو سامان تھا میں سیجیوٹ کرتا اپنے سبھی لڑکوں کو ہماری گروپ کے جتنے بھی لڑکے تھے 20 25 35 35 یہ لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا مجھے ایکسپیکٹیشن نہیں تھا میں یقین مانی بات ہو تھا اس بات کی امید نہیں تھی لڑکے لوگ اتنی زیادہ محینت کریں اور اس کے بعد ہم لوگ نے پار کیا پھر اس کے بعد میں بارڈر کا جب ہمارا پلان تھا تو بارڈر پہ جو بھی مشکلے آتی ہیں تو وہ تو مشکلے ان کو اپیسلی سہن نہیں اس کا گروپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بارڈر پہ کھانے پینے کا سارا اتظام ہم لوگ کی طرف سے تھا الحمدلللہ اس پہ کوئی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی اور آپ کے ساتھ جتنے بھی زائرین تھے انہوں باتیں کو ہم لوگوں سے شکایت تھی بلکہ سب کے سب خوش تھے اور اس کے بعد میں جب ان لوگوں نے یہ دیکھا ان کو پتا چلا کہ بہت سب مولا کی محبت اور مولا کی قربانی جو ہے اس کا ایک ضررہ برابر بھی حق نہیں کر پا سائرین کی خدمت ہماری اگرین ہماری کا لوگ ہے یا بزنس یقین مانی ہے ہم لوگ بزنس کے پرپس سے نہیں کر رہے تو ٹوٹلل ٹوٹل ڈیویٹڈ تو محمد سمال امام اور صدرہ کربلا سائرین کی خدمت ہماری اچھا یہ آخر ایک سوال آنے والے سال دوہزار چوبیس میں ارزیر ٹور اور سفر جنت کا کیا پلان ہے سب سے پہلے درہ درہ رسیق بولیں گے کیونکہ کیا پلان ہے یہ جو ہم درہ کی ہے 23 میں جو کرے ہمار بھائی 24 میں انشاءاللہ اللہ زیادہ سے زیادہ مولا سب کو زیادہ کربلا نصیب پر انشاءاللہ اللہ امین اور ہم لوگ کا پلان یہ ہے کہ اس مرتبہ سے تھوڑا سا مہم اوپر کر کرنا پڑے گا جب وہاں جاتے ہے تو بہت زیادہ ریٹس اوپر ہم لوگوں کو مار دیا تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ instead of 1,7000 it will be 1,020 of india right دیکھیں میں ایک بات بتاتا ہو میں ہمتھ ہارنے والوں سے نہیں ہوں اور میں کسی بھی پاور یعنی جو مہنگائی بہنگائی اس کے آگے جھوکوں گا نہیں میرا اپنا پلان ہے کہ اگر ایک لاکھ سات ہزار پی ہم لوگوں کم پڑا ہے تو ہم لوگ ایک لاکھ پندرہ ہزار اس کو کریں گے لیکن بارڈر سے مومنین کو پھر لے کر جائیں گے تاکہ مومنین سستے مولا امام سیکھ زیارت کر سکھے ہم لوگوں کو چینج کرنا پڑے ایک لاکھ اٹھائی سہزار بارڈر میں چلی جائے یا ایک لاکھ پندرہ ہزار بارڈر میں چلی جائے کیونکہ ابھی ہم لوگ بے شک ابھی تھوڑا ایسا فیل ہو رہے جیسے ایک لاکھ پندرہ ہزار کا پلان بنا ہے دیکھیں یہی چیز اگر آپ اگلے سال دیکھیں گا دو لگ دو چوٹیس پہ تو میں بہت سے میرے چھوٹے بھائی لوگ سب دیکھ رہے کہ صرف ایران این ایران کی زیارت ایک لاکھ پچاس تزار سے سال نکی ہوگی یہ آپ سمجھ لیجئے کیونکہ جو تکلیفیں وہاں پہ اٹھائیں اس کے لیے مشکریہ یہ تھے جناب زیا جعفری صاحب عریضہ ٹروز ملتا ہوں اور اسپیشلی امار بھائی آرزو بھائی اور عمران وسایہ جو اپنے بھاؤنگر کے ہیں اور انام حیدر کسی اور فیدہ بھائی یوسو بھائی اور پتہ نہیں بہت سارے ایسے روت ہیں کبرا آپ یہ سب لوگوں نام میرے سمجھ میں نہیں آرہ رہا لیکن سب لوگوں کو میں تھانکس بھولتا ہوں ہمارے علی کلیانی بھائی کو اور ایسی ایف کی پوری ٹیم کو جو ہم لوگوں کو کم پیسے میں بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ہمارے کام کو جل سے جل ارجنت بیسی کے اوپر جلو کر کے دیتے ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پنجدر پاک کے صدقے میں جتنے بھی مومنین سب تمنہ رکھ جانے کا بھول جائیں اور جو ایسی ایف کے سبی شٹاف ہیں ان کو بھی جل سے جل مولا امام حسین کی زیارت نصیب ہو شکریہ وصول شکریہ موسیقی